انڈیا میں آر ایس ایس نام کی ایک گونڈا تنظیم بنائی گئی ہے جو تلواروں کے ساتھ چاکووں کے ساتھ مسلح ہے کہ ہاں چھوڑے چاکو اور بڑی برچیاں اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو شہید کریں اصل میں تو یہ فوجی تربیت حاصل کرنا مسلمان پر لازم تھا دیفنیٹلی مسلمان ہی وہ قوم ہے جس نے ون وی اور دی ادر اللہ کی نیابت کر دی ہیں تو کیا لازمی فوجی تربیت ہمارا حصہ نہیں ہونی چاہیے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ای جی پولیس ڈاکٹر شہزاد اسلام صدیقی جو نہ صرف پولیس میں سرویسز دیتے ہیں بلکہ سی ایس ایس کے طلابہ کو گائیڈنس فرام کرتے ہیں تاکہ وہ ملکی ترقی میں اچھے طریقے سے اپنا حصہ ڈال سکیں انتہائی انٹلیکچول پرسنیلیٹی ہے اسلام علیکم والاکم اسلام روکر سو نایسم پیوپایو پائنٹ انڈرکشن کیسے آپ کا لئے سے دیکھ ساب جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے بھی آپ سے گپ شپ رہتی ہے تو میں تودا پوائنٹ باتیں کرنے کا آدھی ہوں گمہ پھر آگے بات کرنی نہیں آتی تو آج پھر تودا پوائنٹ کچھ باتیں ہو جائیں شور دیکھ ساب آپ کی بیندل اکوامی امور پر کافی نظر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پروس میں انڈیا میں آر ایس ایس نام کی ایک گھنڈا تنظیم بنائی گئی ہے جو ڈنڈوں کے ذریعے برچیوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ چاکوں کے ساتھ مسلح ہے ان کی تعداد کئی لاکھ ہے اور ان کے انتظامی یونٹ جو ہیں وہ کئی ہزار میں موجود ہیں اس کے بعد ہمارے نظریاتی دشمن اسرائیل کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ ہر بچے کے اوپر مرد عورت بڑے کے اوپر فوجی تربیت حاصل کرنا لازم ہے اچھا اصل میں تو یہ فوجی تربیت حاصل کرنا مسلمان پر لازم تھا ہتھیار کو مسلمان کا زیور کہا گیا ہمیں یہ حکم دیا گیا قرآن مجید میں کہ اسلحہ جمع کرو تاکہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر روب ڈال سکو ہونا تو یہ چاہیے تھا مگر ہوا یہ کہ ہمارے ہاں جو تھوڑی سی تربیت نام نحاد بھی ہوتی تھی آپ کو شد یاد ہوگا جب آپ کالیج پڑھتے تھے میں پڑھتا تھا تو ان سی سی نیشنل کیڈٹ کور کے نام سے ٹریننگ ہوتی تھی سال میں میرے خلال دس دن کے لیے وہ کیمپ لگا کرتا تھا ہم لوگ وہ فوجی یونی فارم پہ کے پہن کے تھوڑی پریڈ پرود کرتے ایک دفعہ جا کے تھوڑی سی فائرنگ کرتے اور بڑا اپنے اندر چھوئے ہیں نا وہ ہم شجاعت بہادری پتہ نہیں کیا کیا محسوس کرتے کہ ہم کوئی ہیرو ہیں مگر غالباً نائنٹین ایٹی فور یا ایٹی فائیو میں یہ بلکل ہی ختم کر دی گئی تو کیا لازمی فوجی تربیت ہمارا حصہ نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر سب دو تین باتیں آپ نے فرمائی ہیں پہلی بات تو یہ کہ آر ایس ایس کے گنڈے جو ہیں وہ اس کا جمع کر رہے ہیں تو ایسا ہے کہ جو کرنٹ ہندوستان ہے اس کے اندر موڈی سرکار کا جو چل رہا ہے ایک ہندو افتا کا جو ہندو توہ ایجنڈا دیٹیس بیسیکلی کرییٹڈ اگینس دا ادر نیشنس ایند ادر ادر ریلیجنس بیسیکلی تو ان کا تو یہ بیسیک کام ہے یہ اور وہ صرف دلنوں سے نہیں بلکہ ان کے ہاں چھرے چاکو اور بڑی برچیاں اور اس قسم کی تمام جو ہتھیار ہیں وہ ان کو استعمال بھی سکھایا جا رہا ہے کلاسز میں رکھے بھی جا رہے ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو شہید کریں گے تو یہ تو ہوگی پہلی بات دوسری بات یہ کہ کیا یہ مسلمانوں کا زیور نہیں تھا تو میں آپ سے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ ہماری قرآن شریف کی بتاہ شاہ پرابلی فور ہنڈر پلس آیات آیات جہاد کے حق پہ ہیں اور وہ جہاد اسی لیے تھا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہم پہ کوئی خامخواہ چڑھ نہ دوڑے ہم اپنی حفاظت کر سکیں ہم مظلوم کو ظلم سے بچا سکیں ہم کسی ایسے ایریے میں جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے ہم وہاں پہ کام کر سکیں تو یہ ایک بات ضروری تھی آہ دیفنیٹلی مسلمان ہی وہ قوم ہے جس نے one way or the other اللہ کی نیابت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جہاں تک تعلق آ گیا اس تیسری بات کا کہ جی پاکستان کو ایک ملٹری فورس ہونا چاہیے یا پاکستان کے اندر جو ملٹری کی ٹریننگ چل رہی تھی انسی سی کے نام سے وہ ختم ہو گئی تو میں آپ کو اس میں ارز کروں گا کہ بعض وقت کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو جاتے ہیں میں ایک انٹریو دیکھ رہا تھا ٹو تھاؤزرینڈ الیون کا تو اس کے اندر ایک آل جیدیرہ ٹی وی پہ ہے تو اس میں ایک آل جیدیرہ کے ڈیفرنٹ چینلز ہیں اردو ہے انگلیش 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 تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے برگیڈیر خان کو گرفتار کر لیا ہے بکاوز ہی وزا پارٹ آف حضب تحریر حضب تحریر کے پارٹ ہونے کا ان کے پر الیگیشن الیگیشن تھا اور وہ بینڈ ارگنیشن تھی پاکستان نے بین کر دیا گیا تھا اس کو تو بینڈ ہونے کی وجہ سے ان کو پھر ڈیٹین کر دیا گیا تو جب پوچھا گیا سپوکس پرسن سے آرمی کے کہ جی آپ نے ان کو کیوں بند کیا ہے جبکہ امریکہ میں وہ اوپن ہے امریکہ نے اس کے اوپر کوئی بین نہیں لگایا جبکہ تمام مسلم ممالک نے اس پر بینڈ لگا دیا ہے اب یہ بڑی حضب تحریر پر تمام مسلم ممالک میں بین ہے اور امریکہ میں بین نہیں ہے امریکہ میں بین نہیں ہے اچھا اب اس بات کی دو توجیحات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ مسلم فرما رواوں کو پسند نہیں آرہی تھی بکوز دے وہ آسکنگ کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو ہمیں خلافت دے دیں تو دیٹس وٹ دیوار آسکنگ فور اور دوسری طرف یہ کہ جو ہمارے نمائندے نے بیان دیا وہ انتہائی یعنی ملٹی سپوکس مین نے جو ملٹی سپوکس پرسن نے جو جواب دیا دیٹس وٹلی آوٹ آف لائن انہ نے کہا جی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں چونکہ وہ امریکہ کے پولٹیکل اکنومک اور فینینچل سسٹمز کے خلاف بولتے ہیں لہٰذا ہم نے ان کو بند کر دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے سپوکس مین نے یہ کہا کہ ہم نے حضب تحریر کو پاکستان میں اس لیے بند کیا کہ وہ امریکہ کے خلاف امریکہ کے معاشی نظام کے خلاف امریکہ کے سامراج کے خلاف امریکہ کے ظلم کے خلاف امریکہ کے پولٹیکل سسٹم کے خلاف امریکہ کے ہم نے اس لیوں سے بند کیا اگزیکلی یہی الفاظ تھے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اویلیبل ہے یوٹیو پہ بھی اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ اور بھی جگہ پہ اویلیبل ہے اچھا اور وہ سن کے میرا بھی یہی حال تھا جو آپ کا ہوا ہے حیر اب کے بارے شاکنگ نیوز ہے یہ شاکنگ نیوز ہے یہ شاکنگ نیوز ہے دیکھیں اس وقت یمن میں یمن میں آپ کو بتا ہے ملٹری کانسکریپشن ہے جی جی کمپلسری ہے وہ ہمارا مسلمان مولکہ ہے اس کے باوجود وہاں پہ تین کروڑ لوگ فیمن کی حد پہ پہ پہنچے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہے اور ایک کنٹری جو ہے وہ دوسرے سے لڑا ہے اور یمن اس وقت انتہائی بدترین حالات سے گزر رہا ہے تاریخ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی پچھل انٹرویو میں کہ نائنٹین ایٹیز کے اندر مسلمان اپنے مردے کھا رہے تھے اور اب یمن میں کھا رہے اسی طرح سے سریعہ میں بھی بلٹری کانسکریپشن جو ہے وہ موجود ہے وہاں پہ بھی موجود ہے آپ دیکھیں گے ترکی میں ایران میں آپ دیکھیں گے قویت میں تمام جگہوں پہ تمام مسلم ممالک ہیں لیبیا میں اور تمام جگہ پہ ابھی بھی وہی ٹریننگ چل رہی ہے اور وہاں پہ کانسکریپشن ہے وہاں پہ بعض جگہ پہ منڈیٹری ہے بعض جگہ پہ دو سال کی کانسکریپشن کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اس کو چلاتے آگے تو میرا کہنا یہ تھا کہ سکنڈینیوین کنٹریز جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ تو کہتے ہیں ہم بڑے امن پسند ہیں وہاں پہ لازمی ملٹری ٹریننگ ہے کہیں دو سال کی کہیں ایک سال کی کہیں چھ ماہ کی اور ان کی تمام آل موسٹ تمام سکنڈینیوین کنٹریز میں ملٹری ٹریننگ آل موسٹ مست ہے جی جی میں یہ یرت کرنوں فنلینڈ میں ڈینمارک میں ناروے میں ان تینوں کا تو مجھے کنفرم ہے اب یہ ایشو کی بات یہ ہے کہ جب تمام دنیا کے ممالک کے اندر ملٹری ٹریننگ چل رہی ہے تقریباً چالیس سے زیادہ ممالک ہیں چارڈ ہے چارڈ میں چل رہی ہے ایڈیٹیریا میں چل رہی ہے بہت سی چکوں پر ملٹری ٹریننگ چل رہی ہے اسرائیل کے اندر چل رہی ہے اسرائیل میں تو ہر ایک پہ وہ لازم ہے میرا خیال ہے ہاں جی اسرائیل میں بھی چل رہی ہے دیکھیں بات وہ یہ ہے کہ جب ملٹری ٹریننگ سے اگر فرق پڑتا مسلمانوں کو وہ مجھے نظر نہیں آیا ملٹری ٹریننگ رہی لیکن ہم پھر بھی سادشوں کا شکار ہوتے رہے تو پہلی چیز یہ نہیں تھی کہ ہم ملٹری ٹریننگ سٹارٹ کرتے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم اپنا نظام حکومت درست کرتے اگر دیکھیں نا ہمارے پاس سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اگر میں آپ کو پہلی بات کہوں کہ ہماری ہر چیز قرآن سے سٹارٹ ہوتی ہے ہم رجعت پسند نہیں ہیں لیکن ہم فنڈامنٹلسٹس ہیں اس لحاظ سے ہیں جس لحاظ سے ہم اپنی بنیادوں کو فالو کرتے ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے ہمیں اسے فالو تو کر رہے ہیں نا ہمیں جو مرضی کہیں آپ اگزیکلی جس طرح سے یہودی اپنی بنیاد کو فالو کر رہے ہیں آج وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں اور تمام دنیا ان کے ساتھ ہے آج ہم جب دیکھتے ہیں گرجے کو دیکھتے ہیں سلیوی بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا بھی وہی حال ہے ان کے ہاں وہی ننس موجود ہیں کی الزام لگ گیا فنٹیمنٹلزم کا اور دوسری جو امپورٹنٹ بات تھی کہ جب آپ قرآن سے سٹارٹ کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سٹارٹ کریں گے تو آپ جو سسٹم دیں گے وہ بہت کم لوگوں کو قابل قبول اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان تمام کرپشنز اور ہم ان تمام مظالم سے مو موڑ لیتے ہیں ہم نو کہہ دیتے ہیں فر اگزیمپل ہم سود کو نو کہہ دیتے ہیں فر اگزیمپل ہم کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پولٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے ہم ایک ایسے پولٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں گے جس میں آنے والا آدمی جو ہے اس کی اپنی ویلیو ہوگی وہ ایک مطبر اور نیک آدمی ہوگا اور ہم ایک ایسا سسٹم چاہتے ہیں جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے جو شائر ہے ان کو لگو گیا جائے گا ملک کے اندر تو یہ ہے کہ اگر ملٹری ٹریننگ ہو یا نہ ہو اس سے پہلے کام یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن اور سنت کی روشتی میں اپنی پولٹیکس کو اپنی معاشیات کو اس کو ہم رنگنے کی کوشش کریں اسلام کے رنگ میں so that is my point ریکٹ سب میں اس بھی طرح سا ڈیفر کرنا چاہوں گا آپ دیکھیں کہ جب تاتاریوں نے بغداد کو فتح کیا ہے تو بغداد علم و فن کا مرکز تھا کہا جاتا ہے کہ آج تک ویسا شہر دنیا میں دوبارہ نہیں بس سکا جو بغداد اس وقت تھا تو وہ علم و فن کی میراج پر تھے اور تاتاری جو تھے واشی تھے منگول جو ہے وہ کچھ نہیں جانتے تھے مگر وہ اسکری علم کے ماہر تھے تو جبگر آپ اسکری علم کے ماہر نہیں ہیں تو پھر آپ کا دیگر تمام جو علم و فنون ہے وہ ایک نہ ایک دن اکارت جاتے ہیں بلکل میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں تو کیا تونوں کو ساتھ لے کے چلا جائے نا پھر دیکھیں عرض یہی ہے کہ ہمیں کونسی چیز سب سے زیادہ فائدہ دے گی سب سے پہلے تو ہمیں اپنا تشخص چاہیے ہمیں اپنا کلچر چاہیے ہمیں اپنا سسٹم چاہیے اور اس سسٹم کا لازمی جزو ہے کہ ہم جہاد کے لیے تیار رہے ہیں اس سسٹم کا لازمی جزو ہے کہ ہم عسکری تربیت کریں نبی پاک کو کونسی گیمیں پسند تھی جو تین گیمیں تین سٹائل پسند تھے ان کو اس میں سے ایک جنگ و جدل تھی دوسری وہ تمام چیزیں جو جنگ و جدل کے اندر کام آتی ہیں اور تیسرا یہ تھا کہ آپ جو تیسری جو گیم تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے گیمز کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ اسلام میں تو کوئی گیم ہے ہی نہیں تو گھڑ سواری تیراکی تیر اندازی شمشیر زنیر مسجد نبی میں شمشیر زنیر کشتی کے مقابلے ہوا کرتے تھے بالکل ہوا کرتے تھے اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ہماری مسجد جو تھی وہ کوئی ایسی عبادت گاہ نہیں تھی جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ ہماری مسجد جو تھی وہ مسجد کے ساتھ ساتھ زندگی کا بھی نمونہ تھی اب آپ دیکھئے نا مشورے ہوتے ہیں تو مسجد نبی میں سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں تو مسجد نبی میں پولٹیکل فیصلی کی جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں تو مسجد نبی میں اگر آپ کی معاشی مسئلے پیش آتے ہیں کہیں سی کافلہ آ رہا ہے اس کو بانٹنا ہے اس کے مال کو تقسیم کرنا ہے صدقہ کرنا ہے خیرات کرنا ہے تو سارا مال کہاں آتا تھا مسجد نبی میں گھوڑے باندے جاتے تھے کہاں پہ مسجد نبی میں مرکز تھا ہر چیز تھا اس کے بعد جب پریزنرز پکڑے گئے they were brought in to مسجد نبی and they were tied with the with the columns اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد ہمارا بلکل ایسا ایک گڑھ تھا جو ہماری ثقافت ہمارے کلچر ہمارے دین کا ایک مظہر تھا اور اس کے ساتھ ہی مسجد نے اونچہ بول لے کی جازت نہیں تھی مسجد کا احترام اور تقدس اپنی جگہ تھا لیکن جو باقی چیزیں ساتھ چل رہی تھی وہ اسی تقدس کے ساتھ چل رہی تھی تو میں نے یہ ارس کیا کہ اسلام تو کہتا ہے اپنے استبل میں اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو اپنے اپنے جو آپ کا سمانے جنگ ہے اس کو تیار رکھے لیکن میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ایک آدمی اٹھے اور جہاد کے نام پہ خود ہی فیصلہ کر کے یہ تو نہیں بلکل یہ تو پوری کا پورا اس کی ایک ہاں جی فیلسفی ہے اس کی ایک بلکل فیلسفی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ it should be backed by an amir maybe he is a prime minister صدر ہو سکتا ہے آپ کی کوئی قومی اسلامتی کی کونسل ہو سکتی ہے لیکن it has to be authorized جیسے ہم جنگ کرتے ہیں تو ہمارے سارے لوگ شہید ہیں ہم اپنے تمام جو ہمارے فوجی پولیس والے جو رات کو گشت کرتے ہیں جب وہ شہید ہو جاتے ہیں قتل کیے جاتے ہیں تو ہم ان کو شہید کہتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کی خاطر لڑ رہے تھے وہ بلک کی خاطر لڑ رہے تھے تو اس طورت میں تو ہمیں ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اب جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ایک طرف رسس جو ہمارا دشمن ہے وہ تیاری رسس کے ذریعے کر رہا ہے اسرائیل جو ہے وہ گنز کے ذریعے تیاری کر رہا ہے اور آس پاس کچھ ممالک ہیں جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہم اگر ابھی بھی امن کا راہ گلابتے رہے تو کیا ہم سروائیو کریں گے بشک ہم دیکھیں ایک پرانا لطیفہ سرائی پیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی چوکی دار کے پاس گیا تو اس نے پوچھا اس گاؤں کے لوگ کیسے ہیں اس نے کہا بڑے اماندار بہت شریف نفس اس نے کہا اتنے ہی اچھے ہیں تو تمہارے ہاتھ پر دڑا کیوں ہے اس نے کہا انہیں شریف نفس رکھنے کے لیے اچھا تو جب تک ہمارے پاس یہ علم نہیں ہوگا ہمارے نوجوانوں میں اس پیز کا کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ میں وقت آنے پر یہ اصلہ استعمال بھی کر سکتا ہوں تو پھر وہ دشمن کو کیا میسیج دے پائیں گے اس کے بغیر دیکھئے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ہر صحابی ایک مجاہد تھا تلوار ہر ایک کے پاس ہوتی تھی تلوار ہر ایک کے پاس تھی اور کوئی اس میں قید نہیں تھی سوائی اس کے کہ بوڑے اس سے مستثنات تھی یا خواتین اس سے مستثنات تھی دیکھئے کسی کلچر کو کسی ملک میں پروان چڑھانا ایک سسٹیمیٹک کام ہے اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم سب کو پسٹل کا لیسنس لینے کی اجازت ہے ہم لے سکتے ہیں اور ہم اگر چاہیں دیکھیں ابھی دو چیزیں ہیں ایک تو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کیا ہونا چاہیے ایک ہے کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو ہم شکار کے لیے نشانہ بزی کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ہمارے ملک کو ہماری تو یہ ہمارے کام آ سکتی ہیں اس میں تو ایشو نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سسٹیمک ایفرٹ جس کے اندر بقاعدہ لوگوں کو گورنمنٹ کی سطح گورنمنٹ ہم لوگوں کو جس سے سیبل ڈیفیس کی ٹریننگ ہوتی تھی اسکارٹنگ پہلے ہوتی تھی اس کے بعد این سی سی کا میں نے ذکر کیا ہوتا تھا فیسے کچھ نہیں ہوتا وہ میں نے آپ کو ارس کیا کہ بیسیکلی مسلمانوں پہ الزام اتنے لگے اور پاکستان چونکہ مین چوراہے پہ موجود تھا جہاں پہ سب کچھ ہو رہا تھا ریشیا سے جنگ ہوئی آپ کو یاد ہوگا جارج بوش سینئر نے ان کو سلوٹ کیا کہ یہ مجاہد ہیں ہمارے ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا ایکزیکلی ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد گورنٹ نامو بے میں انفارچنیٹلی وہی لوگ جو ہیں ان کو سزائیں دی گئی ان کے اعضاء کٹے گئے ان کو شہید کیا گیا ان کے ساتھ نہایت ویشیانہ سلوک ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک وقت پڑھنے پہ کوئی انسان وہ ان کو باپ بنا لیتے ہیں اور وقت پڑھنے پہ وہ اس کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اچھا اسلام کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں ہے اسلام بلکل ڈیفرنٹ قسم کی ایک ٹریننگ کرتا ہے پاکستان کے اندر ہم معذرت خواہنا انداز میں چلنے لگ پڑے باقی ورلڈ میں بھی یہ ہوا ہر جگہ پہ داڑی والے کو دیشن کرتا گیا پاکستان میں بھی یہ ہوا تو پاکستان نے وہ بلیم کسی حد تک کم کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان نے پاکستان کے لوگوں نے اپنا شہر ابھی بھی جاری رکھا ہے ابھی بھی کشمیر میں جہاد ہوتا تھا تو پاکستان کے لوگ از خود وہاں جاتے تھے اور جا کے کشمیریوں کی مدد کرتے تھے بھائیوں کی ابھی بھی جو ان کے لیے اسلام کے خلاف کام کر رہی تھی تو یہ کام چلتا رہا ہے اسی طرح ورلڈ آور لوگ اکٹھے ہوئے وہ آئے ہیں اور افغانستان میں انہوں نے جہاد کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر وقت جہاد کے سپیرٹ موجود ہے اگر گورنمنٹ کو پروگرام لانچ کرے تو ہم ساتھ ہیں تو ہم ساتھ ہیں اور وہ جو لانچ کیا جائے گا پروگرام اس پروگرام کو اس نظریے سے لانچ کیا جائے گا کہ ہم اب اپنے امیج کو خود لے کے چلیں گے ہم ویسٹرن میڈیے کی جو ایک بدترین قسم کی تنقیر ہے اس کی پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ باقی ملک بھی نہیں کر رہے اگر میں نے آپ سے جیسے ارز کیا ایران میں آج بھی ملٹری ٹریننگ ہو رہی ہے فور اگزمپل آپ دیکھ لیں تھائی لینڈ میں بھی ملٹری ٹریننگ ہو رہی ہے حالانکہ وہ اسلامی ملک نہیں ہے سنگاپور میں ہو رہی ہے ریشیا میں ہو رہی ہے تو کوئی نہیں بولتا تو ہم کیوں معادرت خواہنا انداز اپنائے ہمیں بھی آگے چلنا چاہیے ہمیں اٹھنا چاہیے اور ہمیں اسی جوش و ولولے کے ساتھ کام کرنا چاہیے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائے کرتے تھے اپنے صحابہ کو اور وہ چلتے تھے ہم بھی جائیں گے ناظرین یہ تھے ڈاکٹر شہداد اسلام صدیقی انہوں نے آپ کو ایک مکمل لاحہ عمل بتایا انہوں نے طریقہ کار بتایا کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں تیار رہیں گے ہمیں صرف حکومت کی طرف سے اشارے کا ایک امیر کی جانب سے ایک اشارے کا انتظار ہے کیونکہ جہاد جو ہے اپنی مقصود شرائط کے ساتھ جہاد ہوتا ہے ہم پاکستانیوں نے خبو کشمیر کا محاذ ہو خبو افغانستان کا محاذ ہو یہ دنیا میں کسی بھی جگہ مسلمانوں کا تکلیف پہنچی ہو ہم لوگوں نے دامے درمے سخنے اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے اور آئندہ بھی ڈالتے رہیں گے آپ لوگ اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے اس بڑے کام کے لیے تیار رکھئے آپ کی ضرورت پڑھنے والی ہے تینکیو ویری مچ اسلام علیکم